جو ہجاب ورڈ قرآن میں ساتھ بار آیا اس کا لیٹرل میننگ کرٹین ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے برگا مو ڈٹھنے ہیں کرٹین ہے صرف ضرورت کے وقت میں صرف ضرورت کے وقت میں ہتیلی کھولنے کی اجازت ہے چہرے کا بھی پردہ ہے مولانا صاحب مولانا صاحب آپ تو پلٹ مولانا صاحب مکاب پلٹے ہیں مکاب پلٹے ہیں بازار میں نہیں کھول سکتی مفتی صاحب बازار میں نہیں بولتا ہی کیوں ماناتا نہیں کیا آپ کی عورتیں پلکوں نہیں رہتیں شرارت کی شروع میں آپ نے گیم بو کے لیے جو اکثر مولانا کلتے ہیں بلکل مسکرات باپ کے چہرے میں بتا رہی ہے شرارت اور تنکہ بھی ہے اور میں بتا رہا ہوں کیا آپ نے کہا برکہ جو ہے اس کا احسان تعلق نہیں ہے لیکن چہرے کے اوپر ہونا چاہتے ہیں بلکل بتائیے کتران بڑا جھوٹ بولتا ہے عورت کی آواز بھی بڑھتا ہے عورت کی آواز بھی بڑھتا ہے عورت کی آواز بھی بڑھتا ہے اور سوئے محمد صاحب نے میں کیوں بڑھتا ہے میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں دخت آپ کی پردہ کی جو بات نہیں کرتے آپ نے بیتکو دیکھ رہے ہیں آپ نے کیوں دیکھا chúng میں نے کہہ رہا ہے آپ کا شو کا فورموٹی آپ عورت مرو呢 آپ سے فورموٹی کلک مولانا صاحب اپنے آپ کو چونی جباتے ہیں ملکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے میں ایک بات سارے دیش کے اپنی بچوں سے بچیوں سے ایک بات کہوں گا کہ دیکھئے ماں باپ آپ کی آزاد رہے آپ ٹھیک ہے نائس آپ اسے درہا غور کریے مگر اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے بچے اور بچیاں اتنی آزاد ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ٹھیک ان کی مرضی کا دخل ہونا چاہیے مگر اتنا نہ ہو کہ لوگ بیٹیوں کو پھر یہ سمجھیں کہ میں بھی بیٹی والا ہوں ہم سب بیٹیوں والے ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں سے ضرور کہیں گے ان کی حفاظت کے لیے وہ ہندو ہوئے مسلمان ہم سب کو میدان میں رہنا چاہیے بچی صاحب بڑی اندہ بات کی لیکن ملانا صاحب تو ان کو اسی کارے کپڑے میں دفن کرنے والی بات کریں میں آپ سے کبھر کریں مفتی ہمارے یہاں مولوی کے بعد ایک کورس ہوتا ہے جو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں مجھے آپ کسی چیز سے مجھ سے کو بات مکھ کریں میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہیے جس کو اتھورٹی ہوتی ہے فتوہ دینے کی وہ مفتی ہوتا ہے مولانا نہیں ہوتا مولانا مسئلہ بتاتا ہے مہترہ کی تو سینکری ہوتا 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 ہے مدرہ سائے پڑے میں تو انہوں نے افتا کا کوش کیا ہے مدرہ سائے پڑے میں مکتے صاحب سے سوال کریں ایک وکیل صاحب ایک منتے وکیل صاحب ایک منتے ایک میں سن لیجئے مدرہ تو ختم ہوگی میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ کی تنگ نظری نے آپ کی ساری پہ پر چھینیے آپ لوگوں سے سانیہ مرزا کے اس لباس کو جائز سہرہ دے گئے کہ ایک رسنی ہے میں مختصروں کا کوئی مہت نہیں رہا ہوں میں مختصروں کو سہرہ دے گئے کہا کہ کیا سپورٹ میں جانتی ہوگی ہے کیا سامی کیا سامی کی بی بی کے اس لباس کو رکوبنائز کرتے ہیں لیکن اس کا پرسل معاملہ ہے ہمیں فتوہ دینے کی کیا زیادہ ہوئی ہے میں یہ پوچھا چاہتا ہوں آپ کو بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کو دور رکھی ہے کبھی اسلام کی خلاب چلے دیتے ہیں آپ لیبرل ہو جاتے ہیں آپ کی بیترو مالی گے گئے محلانہ صاحب بانگ برابر کر دیتے ہیں آپ اسلام کو بتانے کیprofits بچالیتے ہیں آپ اسلام کو ہم تو کہتے ہیں بیٹی بڑھاؤ بیٹی بتائی ابھی تمہیں ہاتھ میں ٹنڈا لے لیا ابھی تمہیں ہاتھ میں ٹنڈا لے لیا آپ بہن کے نام رکھلے ہو گئے اسلام بات کرنا ہے میں نے یہ کہا آپ اسے کھیل لے دیتے ہیں میں نے کیا کمدھا آپ اسے جو ہے اس کے ڈباس پر آنے کے لائق ہو تم ڈریس کوڈ لانے کے لائق ہو تمہاری کہیں کوئی اپنیز کرتے ہیں میں نے یہ کہا اسے ڈشٹم مت کری آپ آپ لباس کو ریکوگنیز کرتے ہیں ابھی ابھی آپ کہیں گے آپ یہ کہیں گے کہ زہر سے مت پہنے دو محتی ہو نرم و نازم بے اثر بھول کی فتی سے کر سکتا ہے آپ صالی مرزا کو بڑھاوا دے رہے آپ سیڑی اسی لباس آپ لباس میں کھیلی اسی ایک ترتک آپ اسی لباس میں کھیلیے آپ سلمان خان کو سرتیوکر دینا چاہتے ہیں آپ شاروخ خان کو سرتیوکر دینا چاہتے ہیں آپ آمیر خان کو سرتیوکر دینا چاہتے ہیں مفتی ہوگا اسلام میں اجازت ہے اسلام میں اجازت ہے اسلام میں اجازت ہے بلگر اسلام اجازت ہے اسلام مجھے ہو کر آپ دانوں کا نام بدنام کر دیا آپ نے مجھے ہو کر دیا مجھے ہو کر دیا آپ کہیں کہ صحیح کھل لائے آپ صحیح کھل لائے آپ صحیح کھل لائے مجھے مجھے صحیح مجھے صحیح صحیح موارنے کے دھمکی جانے تمہیں خلاف تین سو دو لکھی جانے چاہیے تمہیں اب ایک عطار کیا جانا چاہیے تین سو دو مولانا صاحب میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں لیکن صرف ایک سوال پوچھوں گا مولانا صاحب سے یہ مولانا صاحب یہ سانیہ حسن کو آپ نے کہاں دیکھا سانیہ مرزا کو اپنے تہاں دیکھا سننیجے ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد سنیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر فتح کا فتوہ اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھئے ہم ابھی واپس ہاتھ میری بیٹی اور میری بہنوں اور میری بھیلی کے لیے جو افلام مخالف لوگ ہیں میں نے ایک بریکہ اڑا تھا مجھے آج تک بلیٹ پیشر میرا غائی ہوتا ہے ایک گھنٹہ شریف میں نے پھر لیا میں تو آج بھی کہتا ہوں بریکہ اسلامی نوازہ دیکھیں میری بات دیکھیں میرے ہاتھ میں چھڑی ہے فتح کے فتوہ کے ساتھ بریک سے پہلے ہم نے ایک سوال مولانا صاحب سے کیا کہ انہوں نے سانیہ مرزا کو کہاں دی تھا اخبارات میں دیکھا اچھا کیوں اور ان کے کمنٹس جو لوگوں کے کمنٹس تھے ان پر اچھا تسریب ہی دیکھیا دیکھیں بات سنیں کسی بھی بات کے بارے میں جانکاری کرنا کو گناہ نہیں ہے بھئی یہ چیز کیوں باقیدہ اخبارات میں آ رہی ہے اگر اس کو آدمی جانکاری لے رہا ہے آپ عورتوں کے ماملے میں کامی جانکاری کرتے ہیں مرد ہوں الحمدللہ الحمدللہ مرد ہوں اس میں مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے بالکل بالکل اس میں کوئی دورہ نہیں ہے اور اسلام میں ویسے ہی چار شادیاں جائز ہیں اور شاکشی مہراج نے اور فتوہ دے دیا چار عام کے کے مردوں کے بارے میں پوری انکوائی کر کے رکھے مسئلہ میں یہ کہہ رہا تھا مزاق کو الگ رکھ کے کہ چھوٹی سی بچی بیٹیوں کی طرح ہماری اس نے ہماری کمیونٹی مسلمان سمجھئے میں پہلے ان کی بات کرتا ہوں ہندوستان کا نام روشن کیا دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان بچیاں عربستان میں تو خیر کوئی پیدا ہی نہیں ہوتا کسی کام کے لائک ایران میں ترکی میں لوگوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی ایک مسلمان لڑکی ڈبلز میں کہاں کہاں جا رہی ہے کسی دنیا کے ایک شخص نے اس پہ کبھی کوئی سیکشلو انوینڈو نہیں کہا نہ کبھی اس پہ ریمارک پاس سوائے ہندوستان کے مولاناؤں دیج بھر کے عالم دین مسلمان مولویوں اور مولاناؤں سے ہم نے پوچھا کہ بلاخر یہ پردہ نکاب برکہ جو بھی اسے کہیے اس کو ایک طرف ختم ہی کیوں نہیں کر دیا جاتا سڑکوں سے سگنل ختم ہو جانے چاہیے ریڈ یلو اور گرین نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایک ڈسیپلن کو بتاتے ہیں یہ سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے لگائے گئے ہیں اسی طرح سے جو برکہ سسٹم ہے جو کہیں کہیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ برکہ سسٹم ختم اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عورتوں کی سیفٹی کے لیے ہے آپ یہ دیکھئے کہ وہ ابھی حال ہی میں نیو یئر پر بنگلور میں جو ہوا اس کا الزام تو یہی لوگ لگاتے ہیں کہ بھئی چونکہ وہ چھوٹے کپڑے پہن کر سڑکوں پر گھوم رہی تھی اس لیے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا ان کی حرکتوں کو جنہوں نے ان عورتوں کے خلاف کیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو شہ دیتے ہیں اگر ایک مومن اپنی آپ سے قرآن کی انڈسٹیننگ سے اس کی جو ایرگینکلی وہ خود مختیار ہو کے جو کرنا چاہتی ہے اس کو ہم وہ کرنے دے والنٹرلی وہ جو پہننا چاہیں اس کو وہ لیبرٹی برابر ہونا چاہیے پردہ اس طریقے سے فائدہ مند ہے کہ آپ کے چیرے کی شناخت کو بھی محفوظ رکھتا ہے آپ کی بشاشیت کو بھی محفوظ رکھتا ہے بھید بھاؤ کو ختم کر دیتا ہے اگر کوئی کالا ہے یا گورا ہے یا کوئی کمزور ہے یا مضبوط ہے کوئی بہت خوبصورت ہے یا کوئی بہت بدصورت ہے تو اس صورت سے یہ تضاد سے بچ جاتا ہے کہ کوئی اپنے آپ میں کم تر ہی نحسوس نہ کر سکے ایسکرین آپ کا کلچر ہمارا کلچر یہ کہتا ہے کہ ہم ہیرے اور ڈائمنٹ کی حفاظت کریں تو ہم اگر اپنی بہنوں کی حفاظت کرتے ہیں یا بہنیں اپنی حفاظت کرتی ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہے اسلام میں ایک چیز بتائی گئی ہے جب میں نے بتا دیئے یہ راستہ سیدھا جا رہا ہے اگر کوئی آدمی اس سے ہٹ کے گھڑے میں گرتا ہے تو گر جائے میرے اس سے کوئی لینے نہیں یعنی سانیاں گھڑے میں گر رہی ہے آپ انڈین پاسکر دور میں آ رہے ہیں آپ کو انڈین کہنا ہے آپ دھرم کو مطمئنی ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے رائٹ اور خواتین کے اوپر ان کے لباس پہ کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ عورتوں کو یہ بتائے کہ تو یہ پہنے گی کیا مسلمان عورتیں اور لڑکیاں پردہ یا نکاب سے پریشان ہیں ہم نے یہ سوال بھی ان سے پوچھا میں نے ایک بار برخہ اڑا تھا مجھے آج تک بلیٹ پیشر میرا ہائی ہوتا ہے ایک گھنٹہ صریف میں نے پینا تھا تو پورا دم پسینے سے ایک دم بھیگ جاتے ایک دم چکر آنے لگتی ہے بی پی ہائی ہو جاتا ہے کتنے لوگوں کا اس میں ہٹ اے ٹیک بھی ہو جاتا ہے میں نے ایک عورت کو دیکھا تھا وہ 80 سال سے اوپر تھی لیکن وہ برخہ اڑ کے کھالا نکل رہتے ہیں اور جب میں نے پوچھا ان کو تو بولے بیٹا پردے کا حکوم ہے لیکن ابھی گھر والے بولتے تو مجھے تو پہننا ہی ہے جبکہ وہ پورا ہیل رہتے لیکن مجھے ان کو دیکھ کے بھی بہت برا لگا کہ لوگ کس طرح سے دھوپتے ہیں کہ برخہ پہننا چاہی برخہ پہننے سے ہم لوگوں کو دیکھتے آتی ہیں برخہ پہننے ہوئے بھی لڑکیاں سکول جاتی ہیں کولیج جاتی ہیں سماج میں کام کرتی ہیں کسی طرح کی کوئی دیکھت نہیں آتی ہے برخہ پہننے سے اسلامی ترم ہے اور ہمارے ریلیجن میں ایسا کہا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو پردے میں رہنا چاہیے اس وجہ سے برخہ پہننا ضروری ہے برخہ پہننے سے کوئی دیکھت تو نہیں آتی ہے لیکن یہ ہے کہ برخہ کسی کو بیماری کے وجہ سے بھی کوئی نہیں پہنتا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کے وجہ سے بھی نہیں پہنتا ہے تو میری مرجی ہے کہ میں پہنو یا نہیں پہنو میں سر ڈھاکو یا نہ ڈھاکو یہ میری مرجی ہے باقی دوسروں کی کیا مرجی ہے مجھے نہیں پتا مجھے اس پر ایک اطراز ہے مسلمان کے پردے کو مسلمان کی طلاق کو مسلمان کی نماز کو کیوں اچھالا جاتا ہے مسلمان کی حیثیت میں ہی نہیں آپ کا حیثیت مسلمان کہیں نہیں سکتے میں تو اللہ کا اسلام مانتا ہوں آپ مللہ کا اسلام ہے ہی نہیں اللہ کا اسلام ہے یہ صلی اللہ کا قرآن کی کتاب عدیس رسول کی کتاب اللہ کا اسلام مسلم دھرم کے بارے آپ کی بات کریں ہم بات کریں ہم بات کریں ہم بات کریں آپ ہندو دھرم کے بارے بات کریں آپ ہم سے بات کریں can you keep on indian i'm an indian i'm an indian please can you keep quiet for a second سوال آج کے شوو میں صرف ایک ہے کہ مسلمان عورت یا کوئی بھی عورت کو پردے میں رکھنے کوئی کیا ضرورت ہے کیا جانور ہے کیا پرندہ ہے کس لیے رکھاوا ہے اس نے کیا آپ کو اگر دکھ ہے دنیا میں تو چلے جائیے اس دنیا سے اگر عورتوں سے پریشانی ہے تو وہاں چلے جائیے جہاں صرف مرد رہتے ہیں عورت مہتام ہے ہمارے لئے نہیں نہیں ہے آپ کے لئے عورت ہماری بھی عبت جائیے نہیں کیے عورت جائیے نہیں کیا غیب نہیں کیا کھیری بیٹی اور میری بہنوں اور میری بیووی کے لئے جو اسلام مخالف جو ہیں جو اسلام مخالف جو ہیں ان کو قید لگتا ہے جو اسلام مخالف ہیں ان کو نماز بریدت کیے جو اسلام مخالف ہیں ان کو روزہ برا لگتا ہے آپ کے براہ اس لیے لگا ہے کہ آپ اسلام مخالف ہیں اور اس لیے آپ کو پاکستان سے نکالا گیا ہے اس لیے آپ کو پاکستان سے نکالا گیا ہے کیونکہ آپ اسلام مخالف ہیں اگر آپ اسلام مخالف نہ ہوتے پاکستان سے نہ نکالا جاتا آپ کو آپ پاکستان کے سلمان مشلی ہیں آپ پاکستان جا نہیں سکتے آپ جا کر دکھائیے پاکستان آپ پاکستان جا کر دکھا دیجئے مجھے آپ کا اسلام مخالف ہے اس لیے آپ کو دیش نکالا دیجئے گیا ہم نے بھرکے ہیں آپ جیسے موسلمان کی ضرورت نہیں ہے آپ جیسے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے جو کر رہے ہیں میرے ساتھ میں دو مسلم میں نے بیٹھی ہے یہ بینا بھرکے کے ہیں یہی کہ آپ کو کوئی اتراز ہے؟ نہیں آپ کوئی اتراز ہے؟ نہیں کیسے بھی بٹے کوئی ہمیں کہا اتراز ہوگا؟ ہم تو اسلام کی بات کو بتا رہے ہیں برکہ نہیں ہونا چاہیے برکے کو بین کرنا چاہیے دوسری بات دوسری بات آپ نہ کریئے اس بات کو آپ اس کو تی آر پی کے لیے مت کریئے کیوں نہ کریئے؟ کیوں نہ کریئے؟ آپ ہوتے کونے کہنے والے کہ برکہ بین کیجئے؟ بینوں کو یہ رپیزنٹ کر رہی ہیں؟ میں ہزار مسلمان عورتوں کی آواز میں فتح کے فتوے میں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں ہر سوال کو ویلکم کرتا ہوں اور یہ برکے کا سوال ہے ظاہر ہے اس میں تو بڑے تیکے سوال ہوں گے اسی لئے میں نے ایسے لوگوں سے سوال کچھوایا ہیں جو مجھ سے اگری نہیں کرتے ہیں اور جو میری رائے یا میرے ویچار سے بلکل مختلف ہیں تو آئیے ان کے سوال سنتے ہیں تاریخ فتح کو میں ایسے سوال کہنا چاہتا ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ فتح سے اگر آپ کچھ اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں تو برا کام اس طریقے سے نہ پھیلائیں اور دوسری بات کہ آپ کو اپنے حد میں رہنا چاہیے میں آپ کو حد میں رہنے کی تاقید کرتا ہوں اور ہندوستان کے معاشرے کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ ہوتے کون ہیں ہمیں بتانے والے آپ ہمیں کون ہوتے ہیں قرآن و عدیس کی تعلیم دینے والے ہمیں آپ سے کوئی بھی سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہندوستان کے کسی مسلمان کو آپ سے کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے آج وہ دور ہے جس میں آپ میں سب قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی پیاری بات لکھی ہے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارا مذہب اور یہ کتاب تمہارے لئے آسان کر دی اب اللہ تعالیٰ کو کیا پتا تھا کہ پیغمبر اسلام کی موت کے بعد لاکھوں اور کروڑوں مولوی دنیا بھر میں نکل آئیں گے جو اسلام کے ٹھیکے دار بن جائیں گے اور کہیں گے کہ ان کے علاوہ کوئی اور اس پر نہیں بول سکتا ہے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا تاریخ فتح صاحب سے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہر حال میں برقہ کو ختم کر دیا جائے یا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا کیا بیس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں بلکل یہ بات موجود تھی کہ بہت ساری خواتین برقہ پہنتی تھی اس کے سارے سبوت موجود ہیں تو یہ کہنا کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسرے یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں کیسے آپ کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے یا کیسے کسی کو اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ جہاں ہر کو اس طرح کی آزادی ہے کسی کے فریڈم کو اس طرح سے ختم کر دیا جائے میں آپ کی آزادی پہ کب منع کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں خود آزادی کھینچ دیئے آزادی آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ اسے چھوڑ رہے ہیں یہ کیسے ہوگا ہندوستان کے لوگوں نے ساری ساری زندگی جیلیں کاٹی جانے دے دی آزادی کے لیے اور آج آزاد ملک کے اندر آپ خود اپنے اوپر ہتکڑیاں لگا رہے ہیں اور پردے پہن رہے ہیں یہ تو میرا ایک حق ہے کہ ایک انسان کی حیثیت سے میں کہوں کہ کیوں ہم خود اپنے پیڑوں میں بیڑیاں ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے چلا نہیں جائے پتہ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آ کے ہندوستان میں کس طرح کا یہ فتنہ فیلانا چاہتے ہیں وہ اپنے پاکستان میں کر لیں تو بہتر رہے گا یہ ہندوستان ہے یہ ہندوستان کی سنسکرتی میں یہاں پردے کا سسٹم بہت اچھا ہے یہاں سب حیاء ہے یہاں سب کچھ ہے تاریخ فتح ہمیں یہاں آ کے اسلام کیا ہے ہمیں اسلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم بہت بھی اسلام کو جانتے ہیں وہ اپنے پاکستان کے اندر پاکستان کو صدھار لے یہی بہت ہے میں نہیں آوں گا تو میرے علاوہ کوئی اور آئے گا یہ تو ایک سائنٹیفک حصہ ہے جب بھی کسی کمیونٹی کے اندر تھوڑا سا ڈپریشن آتا ہے تو اس کمیونٹی کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں اور میں تو ہوں ہندوستانی میں کہاں سے پاکستانی ہو گیا میں تو اپنے آؤ بجداد کو جانتا ہوں میں تو یہاں پانچ ہزار سال سے ہوں میرے دادا پردادا جو تھے ان سے پہلے ہندو تھے ہم کو تو ہندو اور ہندوزم اور اسلام دونوں کا نچوڑ ملا ہم نہیں بولیں گے تو پاکستان ہی بولے گا اور میں پاکستان میں جا کے کیا بولوں آپ جب پاکستان میں جب آپ رہ رہے تھے تو آپ جو Changes جو بھی آپ لانا چاہ رہے تو آپ نے وہاں پہ کوشش کی چینجز لانے کی اور اگر آپ نے کوشش کی کیا آپ اس میں سفل رہے تو کیسے رہے اگر نہیں رہے سفل تو کیوں نہیں رہے سفل کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو چینجز آپ وہاں اپنی ملک اپنی جگہ سے باہر آ کے لانا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی جگہ پہ چینجز لاتے ہیں کہ جہاں سے میں ہوں تو آپ نے وہاں پہ کتنی چینجز لائی اور اگر آپ نے نہیں لائی تو کیوں نہیں لائی میرا یہ سوال بات نہ کر سکتے تھے کرے تین فوجی حکومتوں سے لڑکے آ رہا ہوں پہلے 68 میں جیل کٹا میں نے 1970 میں دوسرا جنرل یایا کھانا ہے اس میں جیل کٹا تیسرا جو مولوی آپ نے یہاں سے جل اندر سے بھیجا تھا جنرل زیاوالخاق جس کو رکھ لینا چاہیے تھے یہیں پہ اس نے ہم کو ٹریزن کا چارج لگایا ملک چھوڑ دیا ہم نے 1978 میں اور کیا چاہتے ہیں ہندوستانی ہیں ہمیشہ رہیں گے یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم بات کریں پہلی لائیلٹی اسلام کو دیں اور ہندوستان کو بعد میں رکھیں ایسا مسلمان نہیں ہوں میں پہلے ہندوستان بعد میں اسلام کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص سے آپ بات کریں گفتگو کریں اس کا چہرہ بھی آپ کے سامنے ہو اگر کسی شخص سے بات کرتے ہوئے آپ کو اس کے پورے چہرے پہ ایک کالا کپڑا پڑا ہو اور صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو کیا آپ ایسے شخص سے بات کر سکتے ہیں یہی بات فارمہ بریٹش فورن سیکسٹری جیک سٹراؤ نے اٹھائی اور انہیں کہا کہ میمبر پارلیمنٹ ہوتے وقت میں کسی ایسے عورت سے بات نہیں کر سکتا جس کا میں چہرہ نہیں دے سکتا ہوں یہ صرف جیک سٹراؤ کا سوال نہیں تھا یہ اٹیلین پرائی مینسٹر پروڈی کا سوال تھا یہ فرانس کے سیاستدانوں کا سوال تھا کہ ہم کسی سے کیسے سمجھیں کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ مجھے پسند کرتے اور کچھ لوگ بالکل نہ پسند کرتے لانتے بھیجتے مجھ پہ میں ان کی بھی رائے اتنا ہی ویلیو کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آئیے سوال کریے اس مسئلے پہ اسی لیے ہر شو کے اندر کسی نہ کسی میرے اپوزیشن والے کا سوال ضرور ہوتا ہے آج کا ہمارا سوال ہے اندور تاریخ فتح صاحب سے میرے ایک سوال رہے گا جو برکھے کے مطالق کہا ہے کہ آپ بتا دیں اسلام نے برکھے کا منع کیا ہے یا آپ خود منع کر رہے ہیں اگر آپ منع کر رہے ہیں تو آپ دلیل دیں آپ دلیل دیں اور آپ کی گرد دلیل ہے اسلام کے اندر تو آپ کو بتائیں جنٹا کو اس طرح کے بیتوں کی باتیں بیتوں کے بیانت نہ دیں لوگوں کو ہائزر کرتے ہیں تاریخ فتح صاحب اور بھی سو لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں جان کر ہی رکھتے ہیں لیکن اسلام کے بارے میں آ کر اپنی دلالی کو لے کے چاہے وہ یہودیوں سے بکے میں ہو چاہے ساہے اسلام کے اندر برکے کا ذکر نہیں ہے اسی لیے ان لوگوں نے جنہوں نے عورتوں کے اوپر برکے ڈالے ہیں میں ان کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے بتائیے کہ اس قرآن پاک کے اندر کہاں لکھا ہے کہ عورتوں کو برکہ پہنایا جائے ذکر تک نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے کہ میں یہودیوں کا ایجنٹ ہوں تو بھئی یہودیوں کے ہی مذہب سے تو میں آیا ہوں اسلام تو آیا ہی یہودی مذہب سے ہے جو یہودی مذہب کے اندر خدا ہے وہ ہی ہمارا ہے جو ان کا یقین ہے ایک اللہ میں وہ ہی ہمارا ہے جس طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں دن میں تین دفعہ ہم بھی تین دفعہ پڑھتے ہیں یا پاس دفعہ پڑھتے ہیں زکاة کا لفظ صدقہ کا لفظ یہ تمام ہیبرو کے اندر ہیں ہمارا یہودیوں سے کیا دشمنی ہے ہم نے جا کے مسجد بنائی ہیں ان کے ٹیمپلز کے اوپر ہم نے قبضہ کیا ہے ان کی زمینوں پہ اور ہم انہی پہ الزام لگا رہے ہیں جہاں تک میرا ایجنٹ ہونے کا تعلق ہے پھر میں کہوں گا کہ عمر طرح گزر گئی اب ایجنٹ بننے کا دور ختم ہو گیا ہے پچیس سال کی عمر میں اگر مدھ پہ الزام لگاتے ہیں اس زمانے میں کہتے تھے کہ کومنیسٹ ہیں روس سے پیسے کھاتا اسی میں تھک گئے میرے مخالفین کے میری پیسہ آتا کہاں سے اوپر والا دیتا ہے بھائیہ اسی کی بات کریں آپ بھی سچ بولیں آپ کو بھی ملے گا آخر میں میں یہ کہوں گا کہ کھوٹے لوگ اور چھوٹی سوچ رکھنے والے ہر دھرم میں ہوتے ہیں ہم نے اسی لیے فتح کا فتوہ شروع کیا اور بیتا ہے